ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرام گاؤں میں ڈینی نام کا ایک شریف گدھا رہتا تھا ڈینی اپنے مہربان دل اور ہر ایک کی مدد کرنے کی خواہش کیلئے جانا جاتا تھا اس نے اپنے دن گاؤں والوں کے لئے بوچ اٹھاتے ہوئے گزارے کبھی شکایت نہیں کی اور ہمیشہ خوش مزاجی کے ساتھ گاؤں کے قریب گھنے جنگل میں ولی نام کا ایک چالاک بھیڑیا چھا گیا ولی ہمیشہ آسان کھانے کی تلاش میں رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ گاؤں کے مویشی بہترین شکار کریں گے تاہم وہ جانتا تھا کہ اسے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ گاؤں والے اپنے جانوروں کے لئے چوکس اور حفاظت کرتے تھے ہیلو پیارے گدھے ولی نے دوستانہ لہجے میں کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو چرنے کے لئے ایک خوبصورت جگہ مل گئی ہے کیا میں دن گزرتے گئے اور ڈینی اور والی نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا والی اکثر جنگل سے خبریں لاتا اور ڈینی کے ساتھ شیئر کرتا جو جنگلی کے بارے میں کہانیاں سننا پسند کرتا تھا دوسری طرف والی اپنے وقت کا تائیون کر رہا تھا سٹرائک کے کامل لمحے کا انتظار کر رہا تھا ایک شام ولی نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے اے ڈینی میرے دوست اس نے کہا میں نے جنگل میں سب سے زیادہ رسی لی سبز ترین دھاس سے بھرا ہوا کھیت دریافت کیا ہے میں نے سوچا کہ شاید اب میرے ساتھ آنا پسند کریں گے اور عید منائیں گے ڈینی کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں یہ بہت اچھا لگتا ہے مسٹر ولف راہ دکھاؤ ڈینی کی ہچکچاہت کو محسوس کرتے ہوئے ویلی نے کہا فکر نہ کرو میرے دوست ہم تقریباً وہاں ہیں ولی کی آنکھیں بدتمیزی سے چمک رہی تھی کیونکہ پیارے گدھے میں بھوکا ہوں اور تم نے اسے بہت آسان کر دیا ہے کہانی کا اخلاقی سبق ہر ایک جو دوستانہ لگتا ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سچے دوست وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں